آپ دیکھ رہے ہیں نیو سہر انڈیا اور میں ہوں عرفازہ مڈائنگ آج ہمارے سے موجود ہیں سعید علی چودی صاحب جو کی دودھی گجر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہے سر سوگت آپ کا نیو سہر انڈیا میں سلام علیکم افراد صاحب اور بہت شکریہ آپ کا دیکھئے آج میرا آپ سے ملنے کا یہی مقصد تھا کہ جس ایسوسیشن کا میں پریزیڈنٹ ہوں دودھی گجر ایسوسیشن اس وقت کوویڈ نائنٹین میں یہ قوم بہت سفر کر رہی ہے میں کٹھوا سامبہ اور جمعوں اور رجوری پنچ اور ریاسی اودمپور کی بات کروں یہاں گجر بکر وال کی مومنٹ بھی ہے وہ مشکلات بھی آ رہی ہیں بہت اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے ضروری ہے کہ جمعوں میں دودھ کا برا حال ہے مجھے دس دنوں سے فیڈبیک مل رہا تھا میری ایسوسیشن کی طرف سے کہ امول جو فیکٹری ہے جو مفتی محمد سعید صاحب نے لائی تھی اس کے ساتھ سوریا فیکٹری ہے وہ دونوں دودھ کی کٹوٹی کر کے مطلب پہلے وہ اگر دس کونٹر لیتے تھے تو آج دو کونٹر لے رہے ہیں جبکہ آرمی کا پورا ٹھیکہ ان کے پاس ہے اور دودھ کا ریٹ جو ہے وہ پانی سے کم ہے آج پانی کی منرل بوٹل بیس سے بچیس روپے میں ہے اور دودھ کا ریٹ اٹھارہ سے بیس میں امول اور سوریا والے لے رہے ہیں آپ کو پھر بول دوں کہ دودھ کا ریٹ اٹھارہ سے بیس روپے کلو بک رہا ہے کٹھوا سامبہ اور نوہ شہر سے جو دودھ آتا ہے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے یہ بھاؤ اچھا دیتے ہیں جب ان کو ضرورت نہیں ہوتی تو پنجاب سے دودھ منگواتے ہیں اس میں کیمیکل ڈال کے اس کو تین دن رکھتے ہیں وہی دودھ پورے بازار کو سپلائی کرتے ہیں اور جو ہمارے دودھ گجروں کا دودھ ہے جو صبح وہ نکالتے ہیں اور دس بجے تک پورا بیچتے ہیں جب فیکٹری میں ہو جب گھروں میں ہو ہمیں گھروں کی بات نہیں کروں گا بٹھنڈی ایریا میں ستر پر دودھ بکتا ہے جن کے پاس پندرہ کوانٹل دودھ ہے یا دس کوانٹل دودھ ہے وہ گھروں میں تھوڑی بیچ سکتے ہیں وہ ایک مجھت ایک فیکٹری میں جاتا ہے میری ایڈمیسرشن سے خاص کا ڈب کام صاحب سے شاہد صاحب سے جو سیکریٹری ٹرائبل ہیں ان سے اور ڈیریکٹر ٹرائبل مشیب صاحب سے اور ال جی صاحب سے گزارش ہے کہ اس اس ایشیو کو ٹیک اپ کیا جائے کس سے دونوں فیکٹریز والوں کے ساتھ سوریا والوں کے ساتھ اور امول والوں کے ساتھ کیونکہ یہ ان لوگوں کو بہت 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 غلط طریقے سے مسیوز کرتے ہیں آج ان کو پنجاب سے دودھ سستہ ملتا ہے تو پنجاب سے لے جاتے ہیں تو گورنمنٹ کو بھاری طور پر پنجاب کا دودھ یہاں پنجاب سے آدمی آئے تو اس کو کرونا ٹیسٹ ہوتا ہے بڑ دودھ کو پنجاب سے لاکر کیمیکل ڈال کے پنجاب سے یہاں دودھ لاتے ہیں تو یہاں کا دودھ بہت بہت خراب ہو رہا ہے اور لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں یہ پچھلے ایک ڈیر مہینے سے دکھت آ رہی ہے جب سے کوویٹ شروع ہوا تب سے دکھت آ رہی ہے میں آپ کو پھر ہی اس بات کا کہنا چاہتا ہوں کہ جانور کی فیڈ ہے وہ چوبی سور پہ کونٹل ہے دودھ اٹھاران یا پندہ سور پہ کونٹل ہے پانی ائرپورٹ پہ بوتل جو پانی کی بوتل ہے وہ ساٹھ پہ ملتی ہے کبھی سنا آپ نے کہ دودھ پانی سے سستہ ہے کبھی آپ نے سنا ہی اس بات کو کہ دودھ سستہ اور پانی مہنگا کیونکہ اس قوم کا کوئی دھر اٹھانے والا کوئی ان کی بات اٹھانے والا ہے نہیں ہمارے جدنے ایکس منسٹر سے ایکس ایمیل ایز ہیں گوزر کمیونٹی سے میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑے بڑے بنگلے تیار کر لیے بڑے بڑے ٹرسٹ بنا لیے خاصلہ جمہور ٹرسٹ والوں کو کہنا چاہتا ہوں اور اس ٹرسٹ میں جائیے گا فراج صاحب اس ٹرسٹ کو دیکھئے گا جاکے اس ٹرسٹ میں میرے گھر کے فوٹو لگے ہوئے ہیں اس ٹرسٹ میں نومیٹک گجر کے فوٹو لگے ہوئے ہیں نومیٹک بکروال کے فوٹو لگے ہوئے ہیں آج یہ دودھ گجر ترہی ترہی مر رہے ہیں ان کے دودھ کا ریٹ 18 سے 20 روپے کے ساتھ سے ہے کبھی ٹرسٹ والے بولے نہیں آگ لگ جاتی ہے کبھی سامبہ میں تو ٹرسٹ والے بڑا نام کہیں جاتے ہیں بات چابل وغیرہ دیتے ہیں لیکن یہ اتنا بڑی کمیونٹی ہے یہ پورے کٹھوا سے لے کر اخرور تک اتنی کمیونٹی ہے کہ اس کا دودھ کا ہی سی دکان پر ہم نہیں دے سکتے ہم کسی بزار میں سپلائی نہیں کر سکتے ہمیں فیکٹری میں دینا ہوگا تو ان فیکٹری والوں کو میں امول والوں کو اور سوریا والوں کو یہ وان کر رہا جاتا ہوں کہ دو دیو کچھ سڑکوں پر اکلے گا اپنی بھینس بکری نگائر لے کر سڑکوں پر نکلے گا اگر وہ ٹارہ روپے لیں گے ہم ڈپ کام کے باہر دھرنا دیں گے کیونکہ اس وقت کوویڈ ہے کوویڈ کی وجہ سے ہم اس ایس او پیز کو اُلنگنا نہیں کرنا چاہتے لیکن جب ہماری روزی روٹی پر بات آگئی ہم کسی ہاتھ تک بھی جائیں گے صاحب اس مسئلے کے ساتھ میں یہ جو دکتیں آ رہی ہیں دودھی گجرز کو لے کے اس کے ساتھ میں ایک مسئلہ اور بھی ہے جس طرح سے اگر ہم بات کریں گجر بکروال کمیونٹی کی اب گرمیوں کا جو سیزن چر رہا ہے تو گرمیوں میں کہنے کہ ان کا ہوتا ہے کہ واپسی پہاڑی کیوں اور جانا تو اس کوویڈ کے دوران ان کو کافی ساری دکتیں بھی آ رہی ہیں دیکھئے میں ڈی سی کٹھوہ سے انہوں نے میٹنگ کی تھی انہوں نے ایک بات کہی تھی راہول یادم نے کہ پیدل جو گجر بکروال جا رہے ہیں بیڑ بکری گائے بینس لے کے جائے ان کو کوئی نہیں روکے گا دو تین تین دن پہلے سامبہ کے کچھ اریاز میں رکھ پولیس چوکی ہے وہاں پکڑے گے مانسر میں دو ڈائی سو بینسیں پکڑی گئی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سامبہ سے بات کی بڑے پوزیٹیو انسان ہے انہوں نے کہا فوری طور پر کاروائی کریں گے دوسرے دن میں نے ڈی سی سامبہ انہو راضہ جی سے بات کی انہوں نے بڑا پوزیٹیو ریسپانس دیا کہ ہم اس چیز کو ٹیک اپ کریں گے پیدل چلنے والوں کو کبھی کوئی منعی نہیں ہے کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے میں پھر بھی ایڈنسٹریشن کو یہ ابگت کروانا چاہتا ہوں کہ پیدل چلنے والے گجر بکر وال کو تنگ نہ کیا جائے یہ تنگی ناصور بن جاتی ہے اور خاص کر بڑے افسر تنگ نہیں کرتے چھوٹے لیبل پہ جو ملازم ہے چوکی آفیسر ہوئے جو ایسپیوز ہوئے یہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو میں نے سارے ڈسٹرک آفیسر سائیوان سے گزارش کر رکھی ہے اور وقتاں فوقتاں بات کرتا رہتا ہوں کہ کہیں بھی کسی کو تنگی آئے تو اس تنگی کو دور کیا جائے بڑا دودھ کا جو ایشو ہے میں پھر اپیل کرتا ہوں لگی صاحب سے ڈیب کام لنگر صاحب سے کہ پلیز آپ دونوں فیکٹریز کو امول اور سوریا کو کھینچیں ان کی منمرضی کو کھینچیں انہوں نے کیا 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 ہوا ہے ان کی آڈٹ کروائیں کہ انہوں نے کتنے گفرے کیے ہوئے ہیں اور اتنی اتنی سبسیٹی گورنمنٹ سے لے کر یہ لوگ اپنی فیکٹریز چلا رہے ہیں گجروں کے نام پہ گجر سوسائیٹی کے نام پہ اور فوری طور پہ ان پہ کاربائی کی جائے اور دودھ کے ریٹ کو سٹیم لائن کیا جائے تاں کہ یہ لوگ جو بھوک مری کی طرف جا رہے ہیں اس کووینڈ نائنٹین میں اس سے بچا جا سکے شکریہ ہمیں ایسے باجت کرنے کے لئے تینکیو افراز بھائی لاسٹر میں یہ ہی کہوں گا سب سے کہ بہت جلد آج کے دس دن کے بعد ہم ایک گجر سمینار کریں گے دودھی گجر اور اس میں اگر ہمارے دودھ کو ریٹ صحیح نہیں ملا تو ہم آگے کاربائی کہیں بھی کسی طرح سے جو جائز قانون کے اندر ہوگی ہم کریں گے شکریہ سعید علی چودری صاحب جو کی پریزیڈنٹ ہیں دودھی گجر ایسے سیشن کے اور جن کی صاحب طور پر یہ مانگ ہے کہ جو دودھ کے ریٹس کو جو ہے ابھی اٹھارہ بیس روپے پندہ روپے کلو کے حساب سے جو لیا جائے رہا سارا سار گلت ہے فیڈ اگر چوبیس پچیس روپے کلو ہے تو دودھ کس طرح سے اٹھارہ بیس روپے کلو لیا جا سکتا ہے پانی ساٹر پر کلو تو دودھ کے ریٹس کو جو ہے وہ فکس کیا جائے تاکہ یہ جو پرائیویٹ کامپنیز ہیں جو منمانی کرتی ہیں اور وقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں اور گاڑی جو کمائی ہے گجر بکروال کمیونٹی کی ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے حراؤسمنٹ کیا جا رہا ہے فلالہ آپ دیکھتے رہے ہیں یہ نیو سیر انڈیا میں آرفاز امیر ڈائنگ کیمروین شاہ نواز کے ساتھ